اسلام علیکم ڈیئر ویور امید کرتا ہوں سب کریہ سے ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے وی لک اپ فارمولا وی لک اپ فارمولا کا پرپس گیا اور اس کو ہم کس مقصد کے لئے یوز کرتے ہیں وی لک اپ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس کسی دوسر ملٹیول شیٹ میں ڈیٹا ہو لیکن کوئی یونیک ویلیو اس میں امپلوئی کوڈ کہہ سکتے ہیں سی این ایسی نبر کہہ سکتے ہیں اس کی بیس پہ اگر ہم نے کوئی ڈیٹا لے کر آنا ہو تو اس پرپس کے لئے یونیک کسی ایک شیٹ میں اس کو پنسولیڈیٹ کرنا ہو مرچ کرنا ہو تو اس کے لئے ہم وی لک اپ کا فنکشن یوز کرتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایکوال یہ ہمارے پاس ایمپلوئی کوڈ ہے ایمپلوئی کوڈ کے گینس ہم نے یہاں سے ڈیٹا لے کر آنا ہے نیم لے کر آنا ہے ایکوال وی لک اپ جس کوڈ کے گینس ہم نے لے کر آنا ہے پہلے اس کوڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں لک اپ ویلیو یعنی ہم نے کس کوڈ کے گینس لے کر آنا ہے اگر سینے سی کے گینس لے کر آنا ہے تو یہ ہم سینے سی کو سلیکٹ کریں گے ہم ایمپلوئی کوڈ کے گینس لے کر آنا چاہ رہے ہیں ڈیٹا کے بارہ اٹھائیس پہ کون سا نام آ رہا ہے یہ دیکھیں بارہ اٹھائیس پہ صداح سا نام آ رہا ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں کوما پریس کروں گا اور جہاں سے میں نے ٹیبل ایری یعنی کہ جہاں سے میں نے ڈیٹا لے کر آنا اس ٹیبل کو سیلیکٹ کروں گا جیسے میرے پاس یہ ٹیبل ہے اس میں میں نے سارے کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے کوما پریس کیا اب وہ کہہ رہا ہے کولم انڈیکس نمبر یعنی کتنی کون سے کولم سے آپ ڈیٹا لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں آپ نے سیل نمبر یعنی کونٹنگ کر لینا یہ ورن ہے یہ ٹو ہے ان کا دوسرے کولم سے میں نے ڈیٹا لینا ہے تو یہ ہمیں دو پریس کروں گا ٹو پریس کیا اور اس کے لئے کوما پریس کیا یہ ٹرو اپروکسی میٹلی میچ ہے لیکن فارز اگزیکٹ میچ تو میں یہ نیچے اگزیکٹ میچ کو سیلیکٹ کروں گا اس کو ٹیپ پریس کیا اور بریکٹ بند تو یہ ہمارے پاس نیم آگیا ٹھیک ہے بارہ ٹھائس پہ صدام حسین یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب میں جیسے بارہ ٹھونتیس کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کے گارڈنگ یہ نیم اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کو میں نیچے ڈرا بھی کر سکتا ہوں کنٹرول ڈی کے ساتھ کنٹرول ڈی کے ساتھ کروں گا اس میں مسئلہ کچھ یہ آئے گا یہ دیکھیں اب یہ ایف ٹو پریس کیا یہ پورا ٹیپل سیلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں اس کو میں نے کنٹرول ڈی کیا اسی طرح یہ نیچے آپ کا جو ڈرا ہوتا جائے گا لیکن اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہاں آپ نے ایف ٹو پریس کرنا ہے یہ جو آپ نے سیلیکشن کی تھی ٹیبل کو اس کو ایف ٹو پریس کر کے فریز کر دینا ہے ڈالر سائن سے یہ فریز ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں بھی آپ ایف کا فریز ہو گیا یہ ٹیبل تھا ٹیبل کی سلیکشن جو ٹیبل کا ڈیمینشن تھی وہ فریز ہو گیا اب اس کو میں کنٹرول ڈی کروں گا یہ دیکھیں اس کے گارڈنگ میرے پاس نیم آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے پہلی یہاں ناٹ ابلی کے بلا آ رہا تھا اب یہاں نیم آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں کسی اور کو ایمپلوئی کو ایڈ کرتا ہوں بارہ چھتیس تو یہاں اس کا نیم آ جائے گا پھر میں بارہ چھتیس کرتا ہوں تو اسی طرح آ جائے گا � اپ ڈیٹیس میں ہوتے جائیں گی یہ تو تھا کہ اگر ایک ہی شیٹ سے آپ نے ڈیٹا لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اب میں اس شیٹ کو کوپی کر رہا ہے کسی دوسری شیٹ میں لے کر جاتے ہیں کنٹرول سی کیا کنٹرول اینڈ پرس کیا اور یہ میرے پاس نئی شیٹ اوپن ہو گئی یہاں میں اس کو ایسٹیس بیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ڈیٹا بیس ہے اب میں نے یہ دوسری شیٹ سے ڈیٹا لے کر آنا ہے تو اس کا بھی سیم پروسس ہے جیسے آپ نے یہاں سیل ایکشن کرنی ہے نیم فرام اگر شیٹ اب دوسری شیٹ سے میں نے لے کر آنا ہے تو ایکوال وی لکپ ٹھیک ہے لکپ ویلیو کس کے گھنس آپ نے ڈیٹا لے کر آنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کیا اسی طرح کاما بریس کیا اور اس شیٹ میں جا کے میں نے یہ کولم پورے سیلیکٹ کر دوں گا ٹھیک ہے پورے کولم سیلیکٹ کروں گا اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ نیچے اگر کوئی بھی ڈیٹا اپڈیٹ کروں گا تو وہ اس میں خود بخود آجے گا ٹھیک ہے اس میں میں نیکوال پریس کیا اور یہاں دوسرے کولم سیلیکٹ میں نے ڈیٹا لینا تو یہاں میں نے دو پرس کیا معا ایکزیکٹ میچ ٹھیک ہے اور بریکٹ بند تو یہ میرے پاس عبدالGفہر آگیں ٹھیک ہے اب یہاں میں انیس سو نووے لکھتا ہوں یہاں پہ جا کے ٹھیک ہے انیس سو نووے ٹھیک ہے یہاں میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اگر ادھر میں جا کے سرچ کروں گا 1990 1990 سرچ کیا ٹھیک ہے یہاں تو میرے باس کوئی ڈیٹا نہیں کیونکہ اس شیٹ میں کوئی ڈیٹا نہیں آ رہا اور اس شیٹ کو فارمولا کو میں نیچے ڈراغ کروں گا تو یہ میرے باس 1990 کے گینس یہ دیکھیں پاکستان آ گیا ٹھیک ہے یہاں اگر میں 1990 میں جا کے انڈیا کرتا ہوں تو وہاں میرے باس ڈیٹا خود با خود اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور اب آپ کہتیں کہ اس کو یہ جو آپ نے سیلیکشن کی ہوئی ہے اس میں ڈیٹا ایڈ کرنا ہے جیسے 1990 کے اس میں یہ اکھاں کرتا ہوں 1990 اور آگے لکھتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے تو یہاں ڈیٹا نہیں آ رہا تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا f2 پریس کریں اور یہ جو سیلیکشن ہے نا آپ کی سیلیکشن آ رہی ہے اس کو آپ ڈراؤ کر کے نیچے لے جائیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سیلیکشن کر لی اس کو انٹر پریس کریں یہ دیکھیں ادھر باکستان آ گیا اب آپ کو پریس کریں گے یہ دیکھیں آپ کی سیلیکشن نیچے تک آگی اب یہاں آپ 1940 لکھ سکتے ہیں میں کچھ بھی اے بی سی اے بی ایس ٹھیک ہے اب یہاں آپ 1940 پریس کریں 1940 یہ اے بی ایس آ گیا ٹھیک ہے لیکن دوسری شیٹ میں ہمارا 1940 کا گینس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں میں 1940 جہاں بھی لکھوں گا نا جیسے یہ دیکھیں یہاں آگے میں لکھا 1940 اور اے بی سی لکھتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں میرے پاس اے بی سی آ گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو فارمولا کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کچھ سی قسم کی کوئی clarity چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرورت ظہار کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اور فارمولا سیکھنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ سیجیسٹ کر سکتے ہیں میں اس کے قارڈنگ آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور یہ لاسٹ پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں پہ ساتھ بھی شیئر کیجئے گا بہت شکریہ بندل آف تینکس